ایک تو میں جب بھی بور ہونے لگتا ہوں یہ ڈڈو چارجر آ جاتا ہے اوہ شٹ یار ممہ میں اپنا فون تو کیفے بھول آیا تھا ابے یار اسد کوئی لیول کا شگل ملا ہونا چاہیے بھئی میں نے کہا تھا نا یہ اسی موٹے ٹڈ والے کا کام ہے ارے 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 اسد یہ کیا بھئی اگر تونے کوئی پنگلی ہے نا رجب تو تیری خیر نہیں میرے ہاتھ ہو جلدی کرو نکالو اپنے موبائل فون چلو جی شگل ملا کا نام لیا اور شگل ملا حاضر رجب بٹ کا فون ہوا چوری رجب بٹ اور حیدر کیفے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اوہ حیدر بہت دن گزر گیا ہے کوئی ایڈوینچر نہیں کیا تب ہی کیفے میں ڈکی بھائی اور اسد انٹر ہوئے جنہیں دیکھ کر رجب بولا ایک تو میں جب بھی بور ہونے لگتا ہوں یہ ڈڈو چارجر آ جاتا ہے جیسے اس کو دیکھ کر موسم میں بہار آ جانی ہے یار بٹ ایک آئیڈیا ہے میرے دماغ میں ہاں دماغ میں تیرے پاس بھی دماغ ہے دوسری طرف ڈکی بھائی اسد سے کہہ رہا تھا ابھی یار اسد کوئی لیول کا شگل ملا ہونا چاہیے بھائی تب ہی ڈکی بھائی کی نظر رجب پہ پڑی جسے دیکھ کر ڈکی بھائی بولے رجب جو ڈکی بھائی کو اسد سے باتیں کرتا دیکھ رہا تھا بولا اے حیدر یہ بوٹل کا ڈکن کیا کہہ رہا ہوگا مجھے لگتا ہے بٹ ہماری باتیں کر رہے ہیں ارے یار ماں جی کی وجہ سے ان کے خلاف تو کوئی پلان بھی نہیں بنا سکتے ہم تو اچانک چائے پیتے پیتے اسد بولا یار اسد میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ویسے ابے میں تو کوئی نہیں سننے والا آئیڈیا بھائی اگر ارشی صاحب کو پتہ چل گیا نا تو لیول کی بستی ہو جانی ہے بھائی رجب اور حیدر چائے پی کر کیفے سے اٹھ کر چلے گئے آئے 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 واہ بھائی واہ کوئی کاروائی ڈالے بغیر ہی چلے گئے یہ تو بھائی ڈکی بھائی اور اسد بھی اٹھ کر جانے لگے تھے کہ ان کی نظر رجب والے ٹیبل پہ پڑی رجب بٹ اور حیدر اپنی پرادو جہاز میں بیٹھے جا رہے تھے کہ حیدر کے فون پہ ماں جی کی کال آگئی یار بٹ ماں جی کا فون آگیا ہے حیدر سے فون لے کر رجب نے کال پک کی ہی تھی کہ ماں جی تو پھر بولنا سٹارٹ ہو گئے تو یہ بغیرات انسان ہے تیرے کن بولے نہیں اگل آجے نہیں میں تیرے فون ہوں یار ممہ ہوا کیا ہے نان سٹاپ شروع ہو گئی ہیں آپ تو رجب علی میں تمہارے فون پہ کب کی گال کر رہی تھی لیکن مجال ہے کہ تمہیں پتہ چلا ہو میرے فون پہ رجب کے دماغ میں کچھ کلک ہوا رجب نے فون بند کیا اور گاڑی کا رخ کیفے کی طرف کر دیا یار بٹ صاحب اب تک تو بھلا کوئی فون لے ہو رہا ہے تم تو بات ہمیشہ اپنے موں جیسی فضول ہی کرنا ڈکھی بھائی اور اسد کو کیفے سے گئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ رجب اور حیدر اپنا فون ٹھونڈنے واپس آگئے لیکن فون وہاں سے غائب تھا یار اتنی جلدی فون جا کہاں سکتا ہے تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے فون نے خود چل کر جانا ہوئے ضرور اس ڈڈو چارجر نے میرا فون اٹھایا ہوگا میں تو کہتا ہوں فاتحہ پڑھ لے اپنے فون پر بے شمار حیدر صاحب تجھ پہ نہ فاتحہ پڑھ لوں چل حیدر اس ڈڈو چارجر اور اسدری کے موں والے کو بھولتے ہیں میرا فون انہی کے پاس ہے دکی بھائی نے موبائل دکاندار کو دے کر نیو موبائل خرید لیا تھا ابھی دیکھ کیسا پھر اسد تیرے بھائی کا لیول ہے لیول واہ بھائی واہ استاد ایک تیر سے دو شکر رجب اور حیدر انہیں چھپ کر دیکھ رہے تھے میں نے کہا تھا نا یہ اسی موٹے ٹڈ والے کا کام ہے اس نے میرے فون کو بیچ دیا ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اب اسلام علیکم کیا حالی جی سب کے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میری بہنیں میرے بھائی میرے انکل میرے آنٹیاں میرے بھانجے میرے بدیجے سب خیریت سے ہوں گے تو آج سین کچھ یوں ہے کہ میں کیفے میں فون بولایا تھا لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے فون کس نے اٹھایا ہے پتہ لگ چکا ہے سو لیٹس سی رجب اور ماں جی سہن میں بیٹھے تھے کہ ماں جی بولی رجب علی میں تو کہتی ہوں پولیس کو بتا دو آپ بے فکر رہے ہیں ممہ جان پولیس سے بڑی کاروائی ڈال دی انہیں فون کے بدلے فون اگر تو نے کوئی پنگلی ہے نا رجب تو تیری خیر نہیں میرے ہاتھ ہو ڈکی بھائی اور اسد موبائل خرید کر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں انہیں دو چوروں نے گہر لیا جو کچھ بھی ہے نکال دو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے اس استاد کے اسے لے جاؤ بھلے اے تو تو کمی نہ نکلا یار چور بھائی اس کو لے جاؤ بھائی ابے چک کرو ہم چور ہیں جو کر نہیں جلدی کرو نکالو اپنے موبائل فون وہ لوگ ڈکی بھائی کا فون لے کر بھاگ گئے عجیب چورتے بھائی صرف میرا فون لے ہوڑے بھائی رجب اور ماں جی باتیں کر ہی رہے تھے کہ حیدر بھی آ گیا یلو بٹ اپنا فون لیکن رجب علی یہ تو تمہارا فون نہیں ہے جانی اب سے یہ فون میرا ہی ہے آخر تم لوگ کرتے کیا پھر رہے ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تب ہی ڈکی بھائی اور اسد بھی ان کے گھر آ گئے یہ لے بندر میرا مطلب بٹ اپنا فون تم کیفے میں ہی بھول گئے تھے بھائی رجب ماں جی اور حیدر حیران و پریشان کھڑے تھے لیکن یہ تو تم نے بیچ دیا تھا نا ابھی یار میں نے تو اپنا خراب فون بیچا تھا بھائی اور تمہیں کیسے پتا بھائی وہ جب آپ لوگ فون سیل کرنے گئے تھے میں وہیں پہ تھا اس لیے تم لوگوں کو دیکھ لیا تھا لیجب علی تمہارا فون تم مل گیا واپس لیکن یہ فون کس کا ہے پھر ماں جی یہ تو میرا فون ہے لیکن یہ تو چوری ہو گیا تھا بھائی رجب کا حال اس اونٹ جیسا تھا جو پہاڑ کے نیچے آ چکا ہے رجب اور حیدر واپس آئے اور دو چوروں کے ساتھ مل کر پلان بنا لیا بٹ ساپ فکر نہ کرو آج ہی ڈکی کا فون آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تم دونوں کا کمیشن بھی آج ہی تم لوگوں کو مل جائے گا پھر یوں رجب اور حیدر نے ڈکی کا فون چوری کروانے کے لیے چور بھیجے یار بٹ تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی بھائی تم لوگ جب ٹیبل سے اٹھے تو میں نے دیکھا کہ تمہارا فون وہی پڑا تھا بھائی تو میں نے سوچا اس سے پہلے کسی اور کے ہاتھ لگے میں نے اٹھا لیا اور تمہارا موبائل میں نے تمہیں واپس کرنے کے لیے اٹھایا تھا بھائی اس کی غلط فہمی تو میں دور کرتی ہوں اب رجب علی تیری تو خیر نہیں آج ماں جی نے جوتا پکڑا ہی تھا کہ رجب اور حیدر کھاڑنے لگے اور ماں جی ان کے پیچھے پیچھے پاہ رہی تھی جبکہ ڈکی بھائی اور اسد ہسنے لگے ارے ارے ماں جی بہت ہو گیا شگل ملا نام آرے رجب کو بھائی ڈکی کی آواز پر ماں جی رک گئی دیکھ رہ جبلی تو اپنی حرکتوں سے باز آجا چل سو لکھا تکی سے اوہ یار ڈکی ماف کر دے یار ویسے مافی دینے والی شکل تو نہیں ہے تیری جا یار ماف کیا تجھے بھائی کیا یاد کرے گا تو بھی چلو شاباش دونوں گلے ملو ماں جی کے کہنے پر دونوں گلے ملنے لگے اور اس طرح دونوں کی اچھی صلاح ہو گئی